سیدھا آئیے فلور بریکنگ حضباللہ کے ویپن سٹورج پر بیشار حملہ بریک کریے ذرا حضباللہ کی عمارتوں پر آئی ڈی ایف کی ائر سرائک داہیا علاقے میں عمارتوں کو کیا گیا ٹارگٹ ریائشی عمارتوں میں ویپن ڈپو ہونے کا دعویہ بریکنگ اور شاٹ حملے میں حضباللہ کا گولہ بارود دباہ ہو گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں ذرا شاٹ دیکھے گا یہ شاٹ دیکھے ویجے جو ہماری پہلی بریکنگ تھی داہیا والی جو ہم نے شروعات جس سے کی تھی وہ بریکنگ اور شاٹ بھی لگائیے گا یہ دیکھے ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھے ذرا یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ لیجئے گا اور سیدھے چلیے میرے ساتھ راجن سر اس وقت جڑے ہوئے ہیں راجن سر آپ چاہے وہ حزباللہ ہو حماس ہو یا ہوتی ہو ان کو ڈسٹرائی کرنا آلموسٹ امپوسبل ہے یہ ری گروپ بہت جلدی ہوتے ہیں یہ جو ابھی حزباللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ خالی آپٹکس ہیں نتنیاہو کی پاپلارٹی ریٹنگ کے لیے کیونکہ ان کی جو پارٹی ہے وہ ایک دم سے سب سے اوپر آگئی ہے پاپلارٹی ریٹنگ میں یا پھر آپ یہی حال آنے والے سمیں میں اسرائیل کے ہر دشمن کا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کا انالیسز کیا ہے لیکن نسان جیسا کہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ آپ کے سوال میں جواب بھی ہوتے ہیں تو آپ نے بتا دیا کہ حزباللہ یا حماس جیسے اورگنائشن ہے ان کو ختم کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ جس دنگ کا سنٹیمنٹ انٹی ازرائیل سنٹیمنٹ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے پسٹیم ایشیا کے دیشوں میں کہ یہ پھر سے ریگروپ ہو جائیں گے اور پھر سے کریئٹ ہو جائیں گے پھر سے لیڈرز آ جائیں گے حزباللہ کا بہت بڑا علاقہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے کبجے میں تھا اس کے بعد بھی وہ وہاں پہ ایک لمبے سمیت تک اس کے بعد جو دی وہاں پہ حزباللہ کو وہ کنٹرول نہیں کر پائے اس کے بعد یود بھی ہوا اس کے بعد بھی کنٹرول نہیں کر پائے تو یہاں مان کے چلے کہ اسرائیل اپنی سٹیٹجی جو ہے ان کو کہ وہ کافی ایک بلیٹس گریگ اور کافی ایک میسیو سٹرائک کرتے ہیں ان کو ڈیمیز کرنے کوشیز کرتے ہیں لیکن یہاں مان کے چلے کہ اس دنگ کے اگر سپورٹ کیا اگر نہیں کرواتے ہیں تو اس دنگ کے اگر اگر ریمرج کرتے رہیں گے اور ایران ہی نہیں جو باقی دیش ہیں وہ بھی کافی حد تک اس پر سپورٹ کرتے ہیں سیریہ ایراک کے تیادی کہ میں بات کر رہا ہوں جارڈن ایزیپٹی تیادی تو ویسے میں یا مان کے چلے کہ ابھی جو بہوستہ ہے میڈل اسٹ میں یعنی ہم جو اس کو ویسٹ ایسیا بولتے ہیں وہاں پہ اتھل پتھل ابھی چلتا رہے گا وہاں پہ شانتی کی کوئی سنبھاؤنہ نہیں ہے اگر ایزریل کافی پاہفل ایمارز کر جاتا ہے اس دن تک بھلے ہی وہ کنٹول کر رہا ہے لمبے سبے تک ایسا نہیں ہو پائے گا آپ جو بتا رہے ہیں سر اس سب کے بیچ پہ کور پڑی خبر فلور بریکنگ بجے یمن میں امریکی اور پریڈش رینا کا بڑا حملہ بریک کریے زرہ ہودی ایرپورٹ پر حملے کی خبر اوتی کے ٹھگانوں پر دو ائر سٹرائک کی گئی ہیں یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے اوتی کے ازریل پر میزائل اٹاک کا بدلہ ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ اور شاٹ دکھائیے بجے زرہ یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ اس وقت کی بڑی خبر یمن پہ بہت بڑا اٹاک کیا گیا ہے چلیے میں چاہوں گا سمیت سے ایک ریاکشن لینے کے لئے سمیت ویری کوک ریاکشن یہاں پر سمجھنا مجھے یہ ہے ابھی تک یہ ریڈ سی میں پورا تالہ بندی اور ان سب کا انتظار کیوں کر رہے تھے میرا تو میں بڑی ذمہ داری سے اس سوال پوچھا ہوں سمیت میرا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کا انٹینٹ کلین نہیں ہے وہ چاہتے تھے کہ ریڈ سی کا ایریا امریکہ کیا سوچ رہا ہے لیکن نشانت یہ ضرور ہے کہ جب بھی آپ اسرائیل اور امریکہ کے کلوز کارڈینیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک طرف جہاں ہزبورلہ کے خلاف یا پھر ایران کی طرف پلاننگ کی بات کی جارہی ہے وہی دوسری طرف سے امریکہ کی طرف سے کورپ دیا جارہا ہے پوٹی کے خلاف لگاتار امریکہ کا بریٹین کا بڑے آپریشنز چلائے جارہے ہیں اور یہ تب ہو رہا ہے جب لگاتار اسرائیل پوری طریقے سے فوکس کر رہے بیٹھا ہے ہزبورلہ پہ تو اسرائیل کو کوئی نقصان نہ ہو اس کی پوری پلاننگ امریکہ کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ بریٹین اور دوسرے دیش بھی ہیں جو لگاتار آپ کہہ سکتا ہے کہ ریڈ سی میں یا پھر میڈٹیرین سی دیپلائیمنٹ اپنی بڑائیں رکھیں